ویلکم بیک ٹو می چینل فروم کراچی آج ہم وزٹ کریں گے مہاتا پیلس کا مہاتا پیلس محترمہ فاطمہ جنہ کی رائشگاہ ہونے کی نسبت سے کسٹ فاطمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں فاطمہ جنہ نے اپنی زندگی کے آخری برس گزارے اور یہیں آخری سانسے بھی لی مگر اس کے ساتھ ساتھ مہاتا پیلس کا ایک اور طریقی پس منظر بھی ہے انیس ستائیس میں کراچی کے ہندو تاجر شیف رتن چندرہ مہاتا نے اس کو اپنے خاندان کے لیے خصوصا اپنی بیگم کی خواہش پر تعمیر کروایا تھا اس لیے سے کراچی کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے اس محل کی طرز تعمیر جودپور کے محل سے ملتی جلتی ہے اور اس کی تعمیر کے لیے قیمتی پتھر، گیزری اور جودپور سے لائے گئے تھے کیا میں پاکستان کے بعد شیف رتن چندرہ مہاتا اپنے خاندان سمیت انڈیا چلے گئے تو اس محل کو پاکستان کا پہلا وزارت خارجہ کا دفتر بنا دیا گیا یہاں خارجی سرگرمیوں کا آغاز بھی ہو گیا مگر پھر انیس سو اٹالیس میں قائد اعظم نے اس کو نو لاکھ تر تالیس ازار کی قیمت میں خرید لیا اور یہ شاندار محل قائد کی ملکیت بن گیا قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناہ اس محل میں منتقل ہو گئی اور یہی سے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اس طرح یہ محل ان کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا مگر ان کے اچانک انتقال کے بعد یہ محل محکمہ ثقافت نے اپنی تحویل میں لے لیا اب محکمہ ثقافت کے زیرے سایا یا مقصد قسم کی آرڈ ایگزیبیشنز میوزیکل نائٹس اور فیشن شوز کا انگاہت ہوتا رہتا ہے جب میں نے مہاتا پیلس کو پہلی بار دیکھا تو میں اس کو دیکھتے ہی رہ گئی مہاتا پیلس خوبصورت اور شاندار امارت ہے جو باہر سے جتنی خوبصورت ہے اندر سے بھی اسی قدر حسین ہے اس گھر کے درو دیوار اپنی کہانی آپ سناتے ہیں گھر کے فرش رنگین پتھروں سے بنے ہیں اور ہر کمرے کی چھت پر رنگین پھولوں سے نکاشی کی گئی ہے گھر کی کھڑکیوں میں رنگین روشن شیشیں ہیں جن سے سورج کی روشنی مختلف رنگوں میں گھر کے اندر آتی ہے اور گھر کو مزید خوبصورت بناتی ہے گھر واقعی دیکھنے کے قابل ہے اور نہایت خوبصورت ہے جب ہم نے وہاں کا وزٹ کیا اس وقت کراچی میں سندھی آرٹ کلچر کی ایگزیبیشن ہو رہی تھی اور وہ اس کی خوبصورتی کو اور بھی چارچاندگاری تھی آپ بھی جب کبھی بھی کراچی کا وزٹ کریں اس گھر کو ضرور دیکھیں اور اس کی خوبصورتی کا اپنی آنکھوں دیکھا خال بیان کریں اگر آپ کو میرے ویلوگز بسند آرہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اور ویلوگز بنو تو کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل تب تک کے لیے تیک کیر اللہ حافظ بائی بائی